فرینکلین ایک مہینے سے سکول نے گیا اس نے الارم لگایا ہے سکول جانے کے لیے پر وہ ابھی بھی سو رہا تھا وہ جلدی سے اٹھ کے الارم کو بند کرتا ہے اور الارم کو دیکھتا ہوئے بھائی دو گالی دیتا ہے وہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے بھائی آج تو میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں وہ سکیری ٹیچر مجھے چھوڑنے نہیں والی تو بھائی جلدی سے پہلے میں آپ پہ نہ لیتا ہوں بھائی میں کوئی بہت سارے کام ہے جلدی نہ لو لگتا ہے مجھے آج وہ چھوڑنے والی نہیں ہے جلدی سے میں کوئی اپنی سکول کی ڈریس پہننی ہے اور اسکول کی اوڑ چلنا ہے سب لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے اور میں یہاں پہ بھائی ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں تا لیٹ کیسے ہو گیا میں جلدی سے یہاں پہ سکول کی ڈریس پہن لیتا ہوں اور پھر چلتے ہیں بھائی سکول بھائی جلدی سے تو بھائی فائنلی میں نے آپ پہ پہن لیا سکول کی ڈریس اور اپنے سائیکل پہ جلدی سے چلتے ہیں بھائی یہ رہی میری سائیکل بھائی اسکول میرے گھر کے ٹھیک پاس میں ہی ہے جلدی سے سکول کے پاس چلتے ہیں اور تھوڑی بہت سٹڈی کو کر لیتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں مجھے پتا ہے آج وہ بہتیار ڈاٹنے والی ہے کیونکہ میں ایک مہینے سے سکول نہیں گیا کیا ریزن ہے وہ تو بھائی ایک مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد بھائی یہ ٹھیک ہو چکا ہے بھائی مجھے ڈڑ لگ رہا بھائی اندر جانے سے بھائی یہ ہی ہے میرا سکول کا انٹرنس گیٹ بھائی میں اندر جا رہا ہوں بھائی مجھے ڈڑ لگ رہا مجھے آج وہ چھوڑنے والی نہیں ہے بھائی جاؤں کیا بھائی میں جا رہا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائی آج اس نے مجھے بہتی زیادہ مارا کل نہیں آنے والا بھائی میں سکول بھائی اتنا ماروں گے بھائی پر ایک چیز اور بتا دوں بھائی جو میری ٹیوشن ٹیچر ہے وہی میری سکول ٹیچر ہے بھائی وہی پڑھاتی ہے مجھے ٹیوشن میں بھی چار بجے ٹیوشن بھی جانا ہے بھائی اس نے آج مجھے بہت مارا ہے اگلی بار سے بھائی میں جاتے چھوٹی نہیں کرتا میں نے اسے بتایا بھی تا بھائی ریزن کیا ہے بھائی ریزن ماننے کو راجی نہیں ہو رہی تھی بھائی بھائی آج میرا دماغ خراب ہو چکا ہے بھائی ٹیوشن اور جانا ہے بھائی اسی کے پاس بھائی وہ سکیری ٹیچر گئے گی اب تھوڑ دیر یہاں پہ میں ٹیوی دیکھوں گا اور پھر ٹیوی دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤں گا چار بجے جانا ہے مجھے ٹیوشن بھائی جلدی سے یہاں پہ سو جاتا ہوں تھوڑی سے بھائی فیڑ سے میں یہاں پہ لیٹ ہو چکا ہوں ٹائم کتنا ہو رہا بھائی سوڑے چار مجھے چار بجے جانا تھا اور یہاں پہ سوڑے چار بج چکے ہیں بھائی جلدی سے اپنی سائیکل کو اٹھاتے ہیں بھائی فل سپیڈ میں میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور جلدی سے یہاں سکیری ٹیچر کے ٹیوشن میں چل لیتے ہیں مجھے پتا ہے اس پر میں فیڑ سے لیٹ ہو ہوں مجھے صبح کی طرح وہ فیڑ سے مجھے ماننے والی ہے میں سوچ رہا ہوں کی مجھے اسے سبق سکھانے کے لیے کی میں کیا کر سکتا ہوں بھائی جلدی سے چلتے ہیں اس کا بھائی سائیڈ ہو جاؤ یار یہاں پہ آوگی کہ ویسے ہی میں لیٹ ہو چکا ہوں بھائی دونوں کے دونوں بھائی میرے سامنے پرشان کرنے آ چکے ہیں بھائی جلدی سے میں ہاں پہ شوٹ کر لے کے جا رہا ہوں روڈ روڈ سے جاؤں گا تو بھائی مجھے زیادہ ہی راستہ پڑی جائے گا تو میں ہاں پہ شوٹ کر لے کے آ چکا ہوں اسی بیلیج ایریا میں رہتی ہے وہ کیری ٹیچر کون سا گھر تھا بھائی میں خود ہی بھول جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سارے گھر سیمیلر سیمیلر سے ہیں کہاں پہ تھا بھائی شاید کون سا بلو رنگ کا گھر تھا شاید بلو 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 بھائی یہ رہا بھائی میں نے اس کی دیوار کو ٹھوک دیا ہے بھائی اندر وہ بھائی پاگل ہو گئی ہوگی کہہ رہی ہوگی اس نے ٹھوک دیا جو ڈر لگ رہا بھائی اندر جانے سے پھر سے مارے گی ہوں جو پتا ہے بھائی ہر بار کی طرح جیسا مجھے لگا تھا مجھے مارے گی اس نے بھائی مجھے بہت مارا اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پلان بنانا پڑے گا ایسے سبق سکھانے کے لئے ورنہ یہ ایسے ہی بچوں کو مارتی رہی گی اور پریشان کرتی رہی گی تو بھائی جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں میں سوچ رہا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں میرا ایک دوست ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے وہ ہی مجھے کچھ بھائی سجیشن دے سکتا ہے یہاں پہ اترتا ہوں بھائی میں اسے کول کر دیتا ہوں یہاں پہ اپنے فرین کو کول کر دیتا ہوں یہاں پہ کون سا تھا بھائی کونٹیکٹ نمبر چلو بھائی یہاں پہ کول جس کو میں نے کول کیا ہے وہ اس سکیری ٹیچر کی سٹوڈنٹ ہے وہ پہلے اس کے پاس پڑتی تھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے سجیشن لینا چاہیے وہ میرے گھر کے بھائی پاس میرا ویٹ کر رہی ہوگی بھائی جلدی سے چلتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کہاں پہ ملے گی بھائی وہ دیکھتے ہیں بھائی وہ کیا بتاتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے سجیشن لینا بھائی بہت جب جروری ہے کہ مجھے اسے سبق سکھانا بھائی بہت جروری ہے آج اس نے بہت مجھے بہت جیدہ پریشان کیا ہے کہاں پہ آیا یہاں پہ کئی دیکھتوں نہیں رہی یہ کئی ہونی چاہیے بھائی سامنے مجھے دیکھ چکی ہے بہت جیدہ دور کھڑی ہے میں نے سامنے گھر کے پاس بولایا تھا اور یہ تھی دور جا کے کھڑی ہے بھائی سجلی سے بھائی بات کر لیتے ہیں پہلے ایک سیکنڈ ہاں بھائی مجھے لگتا ہے تمہیں رات کو جانا چاہیے کیونکہ رات کو بڑیا کو کم دکھائی دیتا ہے تو رات میں تم اسے بدلہ اچھے سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے پھر بھائی مجھے ایک کلو مل چکا ہے یہاں پر اسے رات کو کم دکھائی دیتا ہے تو بھائی میں اسے گھر میں اینٹر کر سکتا ہوں اور اسے بدلہ لے سکتا ہوں تو یہاں پہ رات ہو چکی ہے ساڑھے دس بس چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ٹائمنگ ہے اس کے گھر میں اینٹری لینے کی تو بھائی جلدی سے ہاں پہلے سائیکل کو کلیکٹ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس بڑیا کے گھر آج تو بھائی وہ گئی میں سوچ رہا ہوں بھائی میں اس کو کیسے پریشان کر سکتا ہوں میں نے آپے لائٹ اوپن کر لیا ہے بھائی لائٹ بند کیوں ہو رہی ہے بھائی رک 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 بھائی لائٹ بند ہو چکی تھی اس وائی سے ہمارے آپے ایکسٹیڈنٹ ہو چکا ہے بھائی جلدی سے بھائی کتنا چاندنا ہو رہا ہے بھائی میں شورٹ اکٹ لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے بھائی جلدی پہنچنا ہے اب یہ تعلق نہیں ہے اپنے گھر پہ میں آ چکا ہوں کونسا گھر تھا میں گریب ہو جاتا ہوں یہاں پہ اثنے سارے سیمیلر سیمیلر سے گھر ہے کیونسا تھا بلو رنگ کا گھر تھا نا ہاں بلو رنگ کا گھر تھا یا ویسے ہی اندھیرہ ہو رہا ہے وہ میں لائٹ بند ہو چکی ہے رک 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 لائٹ بند ہو چکی تھی ٹھیک بھائی یہی گھر نا یہ گھر ہے میں لائٹ بن کر دیتا ہوں کبھی اسے کچھ پتا نہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں بھائی میں جا رہا ہوں مجھے تھوڑ ڈر بھی لگ رہا ہے بھائی بتانا تو پڑے گا بھائی اسے چل بھائی بھائی یہری سکیری ٹیچور بھائی لگتا ہے اسے نیند آ رہی ہے اس سونے جا رہی ہے کیا بھائی لگتا ہے اسے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے بھائی میرا سام نہیں ہے اسے صحیح بھائی دکھائی نہیں دے رہا میں اس کے گھر میں ہوں بھائی یہاں پہ میں کوئی ماؤس ٹرپ مل چکا ہے اسی ماؤس ٹرپ کو میں کلیکٹ کرتا ہوں بھائی یہ نیوز پیپر پڑھنے جا رہی تھی نا اس نیوز پیپر کے نیچے ہی رکھ دیتا ہوں بھائی پھر دیکھتے بھائی کیا ہوتا ہے جیسے ہی نیوز پیپر پڑھنے جائے گی اس کا ہاتھ بھائی اٹک جائے گا بھائی مجھے لگتا بھائی مجھے بھاگنا چاہیے تھوڑا سا تھوڑا گیٹ کے بھاہر آ جاتا ہوں بھائی لگتا ہی میرے ٹرپ میں فسنے جاری ہے بھائی ابھی آنے والا ہے مجھا یار کہاں پہ ہے بھائی جلدی جلدی بھائی جلدی سے پڑھ بھائی نیوز پیپر بھائی یہ فس چکی ہے بھائی آج اس نے مجھے بہت ہی پریشان کر رہا ہے ابھی تو بھائی ٹریلر ہے بھائی پچھر ابھی باقی ہے اب آیا نا بھائی مجھا یار تمہیں کو بہت پریشان کر چکی ہے بھائی بھائی کھانا گنا رہی ہے کھانا بھائی اسے کھانا تو میں کھلا ہوں گا بھائی بھائی کھانے میں بنایا کیا ہے یار اس نے بھائی جو بھی بنایا ہے اب میں سوچ رہا ہوں اس کے کھانے میں بہت سارا نمک ڈال دو تو کیا ہوگا تو بھائی میں کو سائیڈ میں اس کی ایمیج دکھ رہی ہے یہ کہاں پہ ہے بھائی مجھے سولٹ دھومنا پڑے گا وہ سوٹ کہاں مل سکتا ہے سوٹ تو بھائی کچھن میں ہی مل سکتا ہے یہ کون سا روم ہے بھائی بیڈ روم ہے سائیڈ میں یہ کیا رکھا ہے اس سائیڈ میں ہے پتا نہیں کی ہے بھائی پتہ نہیں لگتا ہے اس بڑیا کا دماغ اس ہی کی سے کھلنے والا ہے بھائی تو یہاں پہ اوپن ہو جا ہے بات روم آ چکا ہے یار مر приڈ کھل بھائی کھل کچھن کہاں پہ ملنے والا ہے کہان پہ ملے گا یار ابھی تم یہیں سے آیا تم میں یہیں پہ آ چکا ہوں کچھن 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 کہاں ملے گا یہ کون سا روم ہے بھائی یہ روم پتہ نی کون سا روم ہے مبتہ نہیں یہاں پہ ہے میوسک روم بھائی یہاں پہ بھائی کچن ڈھونڈنا ہے jamais یہ کچن ہے کیا نہیں 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 کہ اتنے سارے بیڈ��� ایس میں ا Panda Kchan کہاں ملے が دکتا ہے مجھے دوسری سائٹ جانا چاہے پوری ایک تو اتنے bible میں اس نے اتنے سارے بنا رکھے ہیں وجود میں مشکل ہے پہیاں گیا کرو بار اس کے دماغ پر مائنا ہے کہ بھائی کرو بار اسے اٹھا لیتے ہیں بھائی کہ ہم تو آئے گا یہ کیا ہے کیا کہ سمال کے رکھ دیا اپنے گھر کے اندر یہ بوڑیاں گئیں گی اب یہ کیا ہے بھائی اپنا دماغ کھولنے کے لیے ہر چیز رکھ رکھی ہے بھائی اس نے یہاں پہ بھائی میں نیچے کہاں آ چکا ہوں بھائی رک 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 بھائی کچھوں نے اس نے اتنا نیچے بنا رکھا ہے یہ کچھ نہیں ہے بھائی یہاں پہ کچھ ہے کیا سولٹ بھائی مل جائے یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے سولٹ بھائی ہمیں تو یہاں پہ سولٹ بھائی رہا سائٹ میں سولٹ یعنی ہاں بھائی یہ سولٹ ہی ہے اسے ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے ایڈ سولٹو دا پروڈکٹ بلو بجلے چلتے ہیں آرے سے لیتے ہیں بھائی اب مجھے جانا ہے گٹ کھولتے ہیں کس سیڈ جانا میں کہاں پہ ہوں پتہ ہی نہیں چلا وہ کتاب پڑھ رہی ہے بھائی کونسی کہانی پڑھ دیا ہمیں ہی بتا دے بھائی نئی 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 میں یہ پر فلس چکا ہوں میں نے اسے کہانی پھوچھتی مجھے کہانی بتانے بھی آ چکی تھی وہ مجھے یہ رہا ہے اس کا کھانا اس کو میں ڈال دیتا ہوں بھائی سائیڈ میں ایک سولٹ کی بوتل ہے میں اس کو ڈال سکتا تھا میں نے اسے اتنا ڈونڈا بھائی میں اتنی دور دور گیا بھائی پر سامنے ہی تھا یار پر چھوڑ بھائی اب آنے والا ہے مجھا کہاں پہ آنے والی ہوگی میں بھار جا رہا ہوں اور بھائی کھانا کھا رہے بھائی کیا کھا رہی ہے پتہ نہیں بھائی جو بھی کھائی بھی مجھا تو آئے گا اگر آپ کو بھی پرسان کرنے میں مجھایا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا یار اب آیا مجھا